اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 112 ڈبل ون ڈو کا ترجمہ بَلَا مَا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ فَلَهُ عَجُرُهُ عِندَ رَبِّ ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیک کار بھی ہو تو اس کا صلح اس کے رب کے پاس ہے بَلَا مَا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ عَجُرُهُ عِندَ رَبِّ ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیک کار بھی ہو تو اس کا صلح اس کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے بے شک بَلَا مَا أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِندَ رَمْبِحْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی حسنی کو اللہ کی اطاعت میں سوپ دے اور عملن نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں بے شک اللہ هم صل على محمد نبی الأمی وآلہ آلہ وسلم تسلئمان آمین ما شاء اللہ لا حول ولا قوته اللہ بے اللہ آمین رزید باللہ رمبہ و بالإسلام دینا و بمحمد نبی آمین 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 بسم اللہ یا لادینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی آمین آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین یا اللہ محسن علی اور زوجہ محسن علی کو صحت کاملہ عطا فرما آمین اور ان کے اہل خانہ کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین صل اللہ علیہ و اہلی و صحابہ و اہل بیت اجمعین آمین جزاکاللہ سترہ تین سن دوہزار سترہ اللہ اکبر